آج کی ہماری ویڈیو میں دو چپل کباب کی ریسپیز ہیں اس کے لیے یہ کیمہ ہے گوشت کا مٹن یا بیف جو آپ پسند کریں اس کے بیش میں گرین چیلیز، انینز، جنجر اور گالک میں نے کیمے کے ساتھ گوشت والے سے ہی بھر ایک مشین سے نکل والیا تھا دو دفعہ اور اس کے بیش میں میں نے تھوڑا سا فیٹ کا پورشن یہ ٹو کیجیز تھا اس کے بیش میں میں نے 300 گرامز اسی سے سوفٹ فیٹ مٹن کی لے کے اس کے بیش میں چوب کرا لی تھی اس کے بیش میں کیونکہ گرین چیلیز پہلے سے موجود ہیں اس میں نمک ڈالا ہے اس کے بیش میں کٹی ہوئی لال مرچ ہے زیرہ پاودر ہے بھونا زیرہ پاودر سوکھا دھنیا پاودر ہے وہ بھی روستڈ ہے اور گرم مسالہ تھوڑا سا گرم مسالے کا لیول تھوڑا کم رکھئے گا تاکہ لیٹر آن آپ کو دسٹرب نہیں کرے ہارڈ برن یا اسیڈیٹ کیونکہ چپل کباب ڈیپ فرائیڈ ہوتا ہے اس کے بیش میں بریڈ ٹرمز ڈالے ہیں بریڈ ٹرمز آردہ کی پارٹ کچھ لوگ اس میں ایک ڈالتے ہیں اس کو بائنڈ کرنے کے لیے لیکن ہم ایک اس لیے نہیں ڈالیں گے کہ ایک تو وہ اس کی لائف سپین گھٹا دیتا ہے آپ اس کو فریز کرنا چاہتے ہیں اگر تو پھر تو ایک بالکل بھی یوز مت کریں کیونکہ وہ ایک خراب ہوگا اس کا فلیور بھی خراب ہوگا آپ کے چپل کباب کی لائف کم ہو جاتی ہے ایک ڈالنے سے آپ اس کو اچھے سے ہاتھوں سے مکس کریں نمک مش مسالہ بیلنس کر لیں اس کو پیٹ کر کے فریز کر دیجئے یا فرائی کر کے آپ اسی وقت کھائیں دوسری ہماری ریسپی is about چکن چپلی کباب اس کے لیے ہم اگر تو آپ فل چکن لیں بون لس جو کہ نوملی فروزن چکن میں اولیبل نہیں ہوتا میں نے یہ چکن چسٹ بھی سک لیا اور اس کے ساتھ ایک چکن کے سکن لے لی ہے وہ سوفٹ فیٹ ہوتا ہے اس کے نیچرل فیٹس اور اس کا فلیور آپ کے چپل کباب میں ایڈ ہو جائے گا تو یہی ایک کی ہے جو ہم نوملی ریسٹورنٹ میں سے کھاتے ہیں اور گھر پہ بناتے ہیں لیکن ہماری اس طرح نہیں بندی اس کے لیے میں نے اپنا فوڈ پروسیسر لیا اس کے بیش میں نمک کٹی ویلال میرچ سابت کالی میرچ جنجر گالک اور گرین چلیز میں نے اس کے بیش میں اور یہ دو بریڈ کے سلائسز ہیں چھوٹے سلائسز کوئی کنارے بنارے میں نے اس کے نیچرل فوڈ پروسیسر چلائے اس کو میں نے اچھے سے چاپ کر لیا پہلے ہم چکن نہیں ڈالیں گے ساتھ میں پہلے ہم اچھے سے بریڈ اور باقی سارے سپائسز کا اچھا سا پیسٹ بنا لیں گے اس کے بعد ہم اس کے بیش میں چکن کے جو چھوٹے چنگز کٹ لی ہیں وہ ڈالیں گے اور ساتھ ہی چکن کے سکن ایڈ آن کر دیں گے آپ کا فوڈ پروسیسر جس سائز کا اسے ساب سے ڈالیے دو گو میں یا ایک ہی گو میں میرا فوڈ پروسیسر خاصہ بڑا ہے اس لیے اس کے بیش میں ایک چکن بڑے آرام سے آ جاتا ہے اس کا فائن منس بنا لیجئے اس کے بعد آپ اس کو ایک آئس کریم سکوپ کے سائز کا یا ایک ٹیبل سپون ہیپ سائز یا جس بھی سائز کا جتنا تھک یا جتنا لارجر چپل کباب بنانا چاہتے ہیں اتنا منس آپ اپنے ہاتھوں میں لیجئے ہاتھوں کو یا ویٹ کر لیں یا ہلکا سا گریز کر لیں پہلے چکن کباب آپ کو ایسے ہی لگے گے جیسے ہلکا سا وٹری بٹ ایٹ وونٹ بی آپ اس کو فریز کر دیں کلنگ ریپس اور کچھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے ہی یہ جمتے ہیں بڑے آرام سے یہ آپ کی پلیٹ سے آؤٹ ہو جائیں گے اور اگر فوراں کھانا چاہتے ہیں تو فرائیٹ انجوائیٹ